ہی گائی صلاح ایمان آج پھر سے ہم لوگ سیشن کرتے ہیں کمپیوٹر کا اور کمپیوٹر میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہٹی میل اور ہٹی میل بھی کافی کچھ پڑھ چکے ہیں آج ہم بنانا سیکھ رہے ہیں فارم کیا بنانا سیکھ رہے ہیں فارم تو دوستو ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ہٹی میل فارم میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کیا ضروری ٹیکس ہوتے ہیں کن ضروری ٹیکس کا استعمال ہمیں کرنا ہی ہے اور کیا کیا ہم لوگوں نے وہاں پیڈٹ کر لیا ہے جیسے کی فرسٹ نیم لاسٹ نیم ہے نا جیسے کی ہم نے بتایا آپ کو ڈیٹ اور برد کانٹیکٹ نمبر ایمیل آئی ڈی تو پانچ چیزیں تو ہم ایڈ کرنا سیکھ ہی چکے ہیں اب چھٹویں فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں ایڈریس پھر کل ہم لوگ سائن اپ یا سمیٹ بٹن ایسے کچھ ہم لوگ سمپل سمپل تو میں آپ کو بیسی کا بھی فیلال ایسٹیمل فرم بتانا بنانا بتا رہی ہوں تو سمپل سمپل چیز ہوگی بات ہم کر رہے ہیں ٹھیک جسے کی آپ کو ایک پروپر سمجھ میں آ جائے تو ہم نے پہلے کیا تھا ہم نے ایک نوٹ پیڈ کھولا تھا اسٹیمل ٹیک دیا تھا ہیڈ ٹائٹل ٹیک پھر ہم نے ہائی ٹائٹل دے کے ٹائٹل ٹیک کو ہیڈ ٹیک کو کلوز کیا باڈ ٹیک دیا پر ہم نے ہائی ٹائٹل ٹیک دیا اور بتائے کہ آپ کو یہاں انفرمیشن دے سکتے ہیں پھر ہم نے ہیڈنگ ہیڈنگ دونوں طرح سے فارم بنا سکتے ہیں پھر ہم نے وہاں پاس نیم ایڈٹ کیا پھر ہم نے انپوٹ دیا اس کا اور فاس نیم سے پہلے ہم نے لائن چینج کی تھی پھر انپوٹ دیا پھر ہم نے انپوٹ دینے کے بعد پھر ایٹریبیوٹ دے کے لائن چینج کی پھر لائن چینج کی پھر لائن چینج کی پھر لائن چینج کی پھر ایمیل آئیڈ پھر میرا ایڈی کا انپوٹ دیئے اب پھر لائن چینج کے لائن چینج کو نمبر پھر اسکا انپوٹ اور اسکے ہم نے ایٹریبیٹ کی اور ہم پھر سے لائن چینج کریں گے جہاں آپ کا وہ فرمسے وہ وہاں پر آ جائیے اور لاسٹ میں اس نوٹ پیڑ پہ آکے کنٹرول لائنٹ کار لیجو اور وہاں پہ لائن لائن چینج کر لیجو ہے لیس بھی ایک بار انٹر کر کے اور less vr greater کر کے enter اور less vr greater یہاں پہ اب آپ کو لکھنا ہے line change ہو گئی ہے line change کرنے کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے address address کی spelling آپ سب جانتے ہیں address لکھ کے colon لگانا ہے address colon اور پھر enter کیجئے address colon پھر enter کریں گے اب یہاں input tag لیں گے کیا لیں گے input tag less input اور پھر space کریں گے space کرنے کے بعد ہمیں پہلا type چوز کرنی ہے تو type is equal to type is equal to کر دی ہم نے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے code open کریں گے ہم یہاں text لیتے ہیں کیوں کہ address text میں لکھا جاتا ہے text لیا code close کر لیا اور اب یہاں space دے دیں گے ٹھیک ہے پہلا attribute دے دیا اب یہاں پہ ہم دیں گے name جیسے attribute تو name کے نام سے لے لیتے ہم بارل ہم ہرمیشہ کیا کر لکھتے ہیں وہ ہم اس میں لکھنا پڑتا ہے جیسے ہمیں ڈی او بھی لکھا تھا ہی میرا ڈی تو اس بار بھی name is equal to code open کیا یہاں لکھیں گے address یا home address اور پھر code close اور greater کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے address colon کیا line change کر لی تھی address colon کیا تھا پھر ہم نے یہاں پر less input کیا پھر space کیا پھر ہم نے type is equal to code open کر کے text دیا یہاں پر type میں پھر ہم نے close کر لیا code کو code کو close کرنے کے بعد space دیا space دینے کے بعد ہم نے name 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 لکھ کے ہم نے is equal to کیا اور is equal to کرنے کے بعد کیا کیا ہم نے code میں یہاں پر ہم نے لکھا address یا home address جو بھی لکھنے address لکھ دیتے ہیں code close کیا up greater کر دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم input tag close ہی کرنا ہے لیکن یہ name اس لئے کیونکہ یہ ہم جس user کے information لے رہے ہیں تو سقسے main چیز کیا ہوتی ہے اس میں name ہوتا ہے اس کے بعد ہی نام پتہ چلنے کے بعد ہی ہمیں اس کی ساری information ملتی ہے اس لئے ہم دوسرا attribute جو ہے name is equal to first name تھا پھر last name جو بھی ڈیو بھی email id contact number پھر وہاں اس attribute میں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس بارہ بھی ہم نے کیا دیا address پھر greater کر دیا پھر یہ آپ نے یہاں input بن گیا کہ وہ address اپنا enter کر دے گا جو بھی user ہے تو کوئی بھی database information لینی ہوتی ہے جب کسی web page تو ہم کیا کرتے ہیں html form بناتے ہیں اس میں user اپنے information دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر control s کر لیجے پھر اس کو save کر لیجے اگر مجھے لگے گا کہ ایک بار میں پورے form کو فرسی revise کروا دوں تو میں کروا دوں گے نہیں تو کل ہم اور اور باقی دو تین دن ہم لوگ submit button یا sign up button پر بات کریں گے لیکن دوستو جتنا میں بتا رہی ہوں وہ بہت ہی important ہے آپ کو بہت ہی آپ کو کام آئے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ explore بھی کریں اور practice بھی کریں exploration and practices must and is necessary تو آپ ضرور کریں اور کل یا تو میں سوچنے بر form کا revision کروا دوں اور form کا revision کرانے کے بعد پھر ہم باقی کے 12 Thursday کلم revision کروا دیں جتنا بھی ہم نے بتایا form کے اندر پھر 12 Thursday Submit sign up button تو آئی hopes مجھے لگتا ہے کہ ایک بار میں جتنے fields بتائیں سب کا revision کروا دینا چاہیے تو میں کروا دیوں کل پھر پھر submit button sign up button اور Thursday کو بھی ہم وہی سیکھیں گے جس سے کہ آپ دل میں ایک ایک بات دماغ میں بیٹ جائے اور آپ کے لئے جو بھی content بنائے جا رہا ہے میرے اور رادہ دیدی کے سی یوگ سے وہ بہت ہی helpful اور بہت useful ہو تو دوستو زیادہ زیادہ practice کیجئے enough for today thank you so much